علیکم ڈیر ویورز NTS ٹیسٹس پرپریشن کے حوالے سے ایک نیا سلسلہ شروع کرنے کے لئے جا رہا ہوں اور جی ہاں بلکل آپ لوگوں نے بلکل ٹھیک دیکھا ہے کہ NTS کا پیپر سامنے آ گیا کیونکہ آج آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اندازہ لگا لیں گے کہ آپ لوگوں کے سامنے NTS کا مکمل پیپر بلکل سامنے آ جائے گا تو سب سے پہلے میں سٹارٹ کرتا ہوں NTS کے حوالے سے کہ اپنے اسے نیکس لیکچر میں میں پاس پیپر NTS کے کوسٹنز کے ان کو سٹیپ بے سٹیپ سالو کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا کروں گا سیکشن وائز ٹوٹل ہمارے پاس گیٹ جنرل کی جو ٹائپس ہیں وہ چار ہیں جس میں ماسٹر ڈگری ہولڈر جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اپیر ہوتے ہیں اس کے ٹوٹل جو ٹائپس ہیں دی آر گیٹ اے گیٹ بی گیٹ سی اور گیٹ ٹی نیکسٹ ان کی جو پیپر ڈسٹیپیشن ہے تمام سٹوڈنٹس کے لیے جو کہ بزنس اور انجنرنگ سٹوڈنٹس ہیں ان تمام کو گیٹ اے کیٹگری میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو گیٹ اے کیٹگری کے اندر بزنس اور انجنرنگ سٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور ان کے لیے 35% وربل ریزننگ 35% قانٹیٹیٹیو ریزننگ 30% انیلیٹیکل ریزننگ تو ٹوٹل یہ 100% ان کا قویسٹن بن جائیں گے یہ جو وربل ہے قانٹیٹیٹیو ہے انیلیٹیک ہے یہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں آپ لوگوں کو تمام کے تمام ٹاپکس اور تمام کریکلم کے مطابق آپ لوگوں کو کرواؤں گا گیٹ بی گیٹ بی کے اندر آرٹس ہیومنٹیز سوشل سائنسز کے سٹوڈنٹس موجود ہیں لیکن ان کی جو مارکس ڈسٹیبیشن ہے وہ تھوڑی سے ڈیفرنٹ ہے ان کا جو وربل سیکشن ہے وہ 50% قانٹیٹیو ریزننگ 30% اور انیلیٹیکل ریزننگ 20% ہے گیٹ سیز کے بعد ہے جس کے اندر میجورٹی آف دا سائنسز فال کر رہے ہوتے ہیں جس میں اگری کلچر ویٹرنٹی بائیلجکل سائنسز اور باقی تمام سائنسز کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی جو ڈسٹیبیشن ہے اس میں 45% وربل ریزننگ 35% قانٹیٹیو ریزننگ اور 20% انیلیٹیکل ریزننگ کے قویسٹنز موجود ہوتے ہیں اور لاسٹ میں گیٹ دی جو کہ ایک سپیشل کٹیگری ہے جو کہ مدرسہ سٹوڈنٹس کے لیے انٹرڈیوز کروائی ہے چیسی نے اور انٹی ایس نے یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو ڈریکٹ شہدت العالمیہ کورس کے بعد اپیر ہو رہے ہوتے ہیں ایمفل کے لیے تو وہ جس گیٹ میں اپیر ہوتے ہیں جس میں 50% وربل ریزننگ 30% قانٹیٹیٹیو اور 20% انیلیٹکل ریزننگ ہوتی ہے اوکے جے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کن کا جو کریکلم ہے کٹیگری وائز وہ کیا ہے گیٹ ایک کٹیگری ہے سب سے پہلے جس کے اندر بزنس اور انجینئرنگ کے سٹوڈنٹس فال کر رہے ہوتے ہیں تمام کے لیے یہ چیز سیم ہے جو ٹوٹل نمبر آف کسٹنز ہیں وہ سب میں 120 100 آپ کے پاس ٹوٹل کسٹنز ہیں اور 120 منٹس ٹائم اللہ ہوتے ہیں مطلب ٹو آرز ہوتے ہیں آپ لوگوں کے پاس اس پیپر کو اٹیمٹ کرنے کے لیے تو اب ہمارے پاس جب یہ کٹیگری سامنے آگئی کہ کتنے پرسنٹ اس میں وربل ہے کوانٹیٹیٹیو ہے انیلیٹک ہے تو پھر کیسے آپ لوگ اندازہ لگا سکیں گے کہ آپ لوگوں کو کمپلیٹ پیپر کا پتہ چل گیا ہے تو اب میں آپ لوگوں کو ون بائی ون کوئیسن وائز کے وربل کے اندر فردر کتنی کیٹیگریز ہیں اور ان میں سے کتنے کوئیسنز آئیں گے تو دیکھئے سب سے پہلے وربل ریزنگ کے اندر جو تھری پارٹس ہیں اس میں جو فرسٹ پارٹ ہے that is وکیبلری کہ آپ لوگوں کو نائن مارکس وکیبلری سے ریلیٹیڈ پوچھے جائیں گے آپ لوگوں کے پاس جو وکیبلری کا پورشن ہے اس میں سے ٹوٹل جو آپ لوگوں سے مارکس پوچھے جائیں گے نائن مارکس کے لیے اور یہ ٹوٹل جو آپ کی تھرٹی فائی پرسنٹ ہے پورے پیپر کے اندر کوانٹیٹیٹیو ایک کٹیگری والوں کے لیے تھرٹی فائی پرسنٹ ہے تو اس کا ٹوٹی فائی پرسنٹ پیپر جو ہے تھرٹی فائی پرسنٹ پیپر جو کہ بیسیکلی نائن کوئیسنز بنتے ہیں وہ آپ لوگوں سے پوچھے جائے گا وربل ریزننگ میں وربل ریزننگ میں کیا کچھ انکلوڈڈ ہے اس کے اندر آپ لوگوں سے پریفکسز اور سفکسز سے رلیٹڈ ٹو کوئیسنز پوچھے جائیں گے اور اس کے بعد اینالوجیز آپ لوگوں سے تھری پوچھی جائیں گے انٹونیمز پوچھے جائیں گے ٹو مارکس کے لیے اور کنسیپچول کچھ چیزیں ہوں گے ٹو مارکس کے لیے تو یہ اس کی فردر ڈیوین ہے تو گرانور پورشن میں آپ لوگوں سے سیون مارکس کے لیے ٹینسز پوچھے جائیں گے اس کے بعد پارٹس و سپیچ ہیں جو کہ تھری مارکس کے لیے ہوں گے اور اس کے بعد کنڈیشنلز ہیں اور یہ بیسیکلی اوورال فنکشنل انگلیش ہے جس میں فورٹین مارکس کے کوئیسن آپ لوگوں سے پوچھے جائیں گے اوکے جی نیکسٹ ہمارے پاس ہے کمپریہنشن پورشن کمپریہنشن پورشن کے اندر آپ لوگوں کو جو پیرگراف دیا جائے گا اوورال ٹویل مارکس بنتے ہیں اس پورشن کے جس کے اندر انفرینسنگ لنکنگ ڈیوائسیز مین آئیڈیا ٹائٹل آف ڈیٹ پیرگراف ٹاپک سنٹینسز اینڈ ٹائپ آف ڈیٹ پیسیج تو یہ دیکھیں جیسے آم روٹین میں کوئیسن آپ لوگوں سے پوچھے جاتا ہے پیرگراف آگیا تو اس کو بیسٹ پوسیبل ٹائٹل دیں یہ جو ٹائٹل کا کوئیسن ہے تو یہ آپ لوگوں سے سنگل مارکس کے لئے پوچھا جاتا ہے اگر آپ لوگوں کو فردر یہ کٹیگریز کے بارے میں پتہ ہوگا تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے سارے کام کو کر سکیں گے نیکسٹ ہمارے پاس ایک کٹیگری کا جو پورشن ہے that is قانٹیٹیٹیو قانٹیٹیٹیو پورشن کے اندر فردر ٹری کٹیگریز ہیں فور کٹیگریز یہاں پر جن کے اندر یہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے نظر آ رہی ہوگی ارثمیٹک کٹیگری ارثمیٹک کٹیگری کے اندر کیا کچھ ہے اس میں بزنس میتھمیٹکس ہے فانانشل میتھمیٹکس ہے کنزیومر میتھمیٹکس ہے اور پرسنٹیج ریشوز پرپورشن زکاة اوشر اور انہیریٹنس تو یہ یاد رکھئے گا جو بیسک میتھمیٹکس کے لوگ قانٹیٹیٹیو کے حوالے سے یہ جانا جاتے ہیں کہ ان کو کس ٹائپ کے کوئیسٹن پوچھے جائیں گے تو انہیں صرف یہ پتہ ہو کہ ان کے جو پروفیٹ لاز کے کوئیسٹن ہیں اور اسی طریقے سے پروفیٹ لاز بائنگ سیلنگ اور مارک اپ اور پرسنٹیج ریشوز زکاة اوشر اس سے ریلیٹڈ کوئیسٹن تو ٹویل مارک وہ آپ نے کنفرم کر چکے ہوتے ہیں اس کے بعد بیسکل زبرا ٹائپ کی ٹویل کوئیسٹن ہوتے ہیں جس کے اندر فنڈامیٹل آف جیومیٹری پیکٹیکل جیومیٹری جسٹ اینگل کے بارے میں ایریا والیوم میٹریسز ڈیٹرمنیٹس بلکل بیسک لیول کی ماتھیمیٹکس جو آپ ٹوپ دا میٹرک لیول ہے یہ ان سے پوچھے جائے گی اس کے بعد جیومیٹری سے سٹوڈنٹ سے یہ اینگل ریشو وغیرہ یہ جیومیٹریکل پورشن میں بیسکل زبرا کے اندر جو فنڈامیٹل آف جیومیٹری ہے ہو آپ لوگوں سے پوچھے جائیں گے تو سکس مارکس کی جیومیٹری کے بعد نیکس فردر ڈیٹا پروسیسنگ ہے ڈیٹا پروسیسنگ کے اندر بیسک سٹیٹسٹکس اور پروبیلیٹی کے ڈیفرنٹ نمبر پوچھے جاتے ہیں تو یہ 5 مارکس کا تو ٹوٹل آپ لوگوں کے پاس اب کوانٹیٹیٹیٹیو کے اندر 12 پلس 12 پلس 6 پلس 5 35 مارکس کے لیے آپ لوگوں کے پاس یہ پورشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے نیکسٹ انیلیٹیکل ریزنگ ہے انیلیٹیکل ریزنگ میں ہمیشہ ہی یاد رکھے گا اس کی صرف ویٹیج ڈیفرنٹ ہے تمام پورشن کے اندر بیسکلی تو تمام ٹوپکس سیم رہیں گے جسٹ ان کی ویٹیج ڈیفرنٹ ہے اگر آپ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ وربل کے اندر یہی یہ ٹوپکس ہیں تو اگر آپ ان ٹوپکس کو کلیر کر لیں جن کے آپ لوگوں کو پریکٹس بھی کروائی جائے گی نیکسٹ لیکٹرز کے اندر جن کے آپ لوگوں کو پاسٹ انٹیس کی جو کویسن آئے ہوئے ہیں جو ہمارے پاس ڈیفرنٹ کانڈیڈیٹس نے شیئر کیے ہیں ان کو آپ لوگوں کے سامنے کیٹیگری وائز سالو کر کے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے ان کو بڑی جلدی سے اور شارٹ ٹرکس کے ذریعے سالو کیے جا سکتا ہے سو دیٹ کہ آپ اپنے ٹائم بچاتے ہوئے بڑے ہی اچھے طریقے سے پیپر کو سالو کر سکیں انیلیٹی کا لیزنگ ہے اس کے اندر deductive inductive logics critical thinking اور writing skills 30 marks کے لیے آتی ہے اس پورشن میں اس کے بعد category b ہے جس کے اندر arts, humanities and social sciences کے students آ جاتے ہیں اور اس میں contents وہی ہیں کہ prefixes, suffixes analogies, antonyms and conceptuals ہیں لیکن ان کی جو فردر آگے میں نے یہ detail بتائی ہوئی ہے کہ یہ 13 marks اس کے لیے آتے ہیں اور پھر contents grammar کے comprehension کے as it is وہی رہیں گے جو اس سے پہلے تھے لیکن marks distribution different ہو گئی ہوئی ہے جو میں نے last بھی یہاں پر mention کر دی ہے یہ category b والوں کے لیے ہے mathematics بھی as it is ہے اور analytical تو یہ تمام اس کے بعد فردر c category یہ اگر آپ لوگ دیکھ سکیں یہ category c کے لیے آگئی ہے category c کی سلائیڈ اگر آپ لوگ اس کو پاس کر کے جب دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کے پاس 18 marks کے لیے 11 marks verbal 18 marks اس میں category c کے اندر majority of the science student فال کرتے ہیں اس کو میں ڈائریکٹلی دوبارہ بتا دیتا ہوں تھوڑا سا کہ 11 marks کے لیے verbal 18 marks کے لیے grammar 16 marks 16 marks کی comprehension اور quantitative reasoning جو ہے اس کے اندر that is of 35 marks اور 20 marks کی اس کے اندر analytical reasoning کو پاس کر لیں تو یاد رکھے گا آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست breakthrough ثابت ہو سکتی ہیں جن کے ذریعے آپ لوگ short time میں اپنے paper کو attempt کرنا سیکھ لیں